بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل آئیشہ ہیلتھ ویٹی تو ناظرین کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا آج کی ویڈیو بہت ریکویسٹ پر میں نے بنائی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو کی بہت زیادہ ریکویسٹ آئی ہوئی تھی کہ کوئی ایسی نعمیڈی بتاؤں کہ جس سے دانتوں میں لگے کیڑوں کا خاتمہ ہو جائے اور کچھ ریکویسٹ دانت کے دڑکی بھی تھی شاید آج کل دانتوں کی بیماری کا سیزن ہے ورنہ اتنی ریکویسٹ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی خیر اس پر میں پہلے بھی ہوم ریمیٹیز بتا چکی ہوں جن سے بے شمار لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے پر آج کی ریمیٹی بہت ہی آسان بھی ہے اور فائدہ من بھی اچھا دانتوں میں کیڑا کیوں لگتا ہے اس پر بات کہوں گی تو ویڈیو بلا وجہ لمبی ہو جائے گی سیدھا چلتے ہیں مدے کی طرف اچھا اس کا سب سے اچھا فائدہ یہ ہے کہ آپ اسے ایک پار گھر میں بنا کر رکھ لیں مدتوں تک کے لیے جان چھٹ جائے گی اور اس کے استعمال سے دو فائدے ہیں پہلا یہ کہ اس سے دانتوں کے کیڑے کا خاتمہ ہوگا اور دوسرا کبھی بھی زندگی میں آپ کے دانت یا ڈان میں درد ہو تو اس سے دس منٹ میں گائب ہو جائے گا آزمائی شرط ہے اور اس کا کوئی نقصان بھی نہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ہوم ریمیڈی تو سب سے پہلے آپ نے سرسو کا تیل لینا ہے گھر میں اگر کھلا سرسو کا تیل ہے تو آپ وہ لے لیں یا کسی کمپنی کا استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ زیادہ تر یہ گھروں میں موجود ہی ہوتا ہے خیر چار سے پانچ چمچ کے قریب آپ نے سرسو کا تیل لینا ہے اب اس تیل کو کسی بھی پین میں ڈال دیں اب آپ نے اس میں ایک یا دو لیسن کو کچل کر ڈالنا ہے یا یوں سمجھنے کہ آدھا چمچ کے قریب لیسن کا پیسٹ ڈال دیں اب اسے ہلکا سا گرم کر لیں زیادہ گرم نہیں کیجئے گا بس جب ہلکا گرم ہو جائے تو آنچ بند کر دیں اور اسے کسی بردن وغیرہ میں نکال دیں اب آپ نے لینا ہے لانگ کا پورڈر اگر آپ کے پاس پورڈر نہیں ہے تو آپ گھر میں ہی لانگ کو پیس کر پورڈر بنا سکتے ہیں اس کا آپ آدھا چمچ اوئل میں ڈالیں گے اب اسے اچھے سے مکس کریں گے اور ویڈیو چھی لگ رہی ہے تو لائک کریں گے اب آپ نے اس میں تھوڑا سے روئی کا ٹکڑا ڈپ کرنا ہے اور نچھوڑ لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح اب اس روئی کو اپنے دانت یا ڈار پر رکھ دیں جہاں بھی کیورٹی پرابلم یا ڈار کا درد ہو دس مند تک لگا رہنے دیں اور جو تھوک بنتا رہے وہ پھینکتے رہیں دس مند بعد اسے نکال کر پھینک دیں کچھ ہی دن ایسا کرنے سے آپ کے دانت کے کیڑے بھی ختم ہو جائیں گے اور اگر دانت یا ڈار میں درد ہے تو وہ بھی ایک ہی بار میں ٹھیک ہو جائے گا تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور اپنا ایکسپیلینس میرے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک تو بنتا ہی ہے اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا بلکل نہ بھولیں چلیں ہم مجھے دیں اجازت انشاءاللہ بھی ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ